مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب صفائی کی کیا اہمیت ہے ہمارے مذہب میں صفائی کا مذہب میں بڑا گہرا تعلق ہے اور صرف مذہب میں نہیں بلکہ انسانی طبیعت اور فطرت میں بڑا گہرا تعلق ہے صفائی کی چند ضروری باتیں صفائی کے اعتبار سے ایک تو یہ ہے کہ کسی کے گھر کو دیکھنا ہو اس کی عادات اور اتوار دیکھنے ہو تو کہا جاتے کہ ان کے گھر کے صفائی سترائی کا نظام یا ڈسیپلن دیکھ لے جائے اس سے اندادہ خوب ہو جاتا ہے لیکن آج ہم اپنے گھروں کے اندر اگر صفائی رکھتے بھی ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے خاص طور پر کراچی کے اندر وہ ایریاز کے جہاں پہ فیلیٹس وغیرہ ہیں انہیں کچھرا باندھنا ہے شوپر کے اندر بچے کا پیمپر بھی باندھنا ہے اور اپنی کھڑکی سے فوراں اللہ کا نام لے کے ڈال دینا ہے اب اس کا فائدہ کیا ہے کہ اپنے گھر سے کچھرا نکلا لیکن نیچے کوئی اگر نمازی جا رہا ہے اس کے کپلوں کے اوپر کوئی گاڑی پہ جا رہا ہے اس کے گاڑی خراب یہ تمام چیزیں جو اخلاقیات کی حدود سے بہت بھار چلی جاتی ہیں اور ہم الزام ٹھہرا دیتے ہیں ہمارے ہیں مطلب وہ یوسی چیرمن ہیں یا نازمین ہیں یا علاقے کے لوگ ہیں یا مطلب جو سرکاری طور پر عہدداران ہیں یا حکومت ہیں وہ صفائی کا کام نہیں کر لی کچھرا کچھرا ہو گیا میں یہ کہتا ہوں کہ کراچی میں کچھرا ڈالا کس نے اگر ہر بندہ کوئی انتظام کر لے اپنی مختلف گلیوں کے اندر کوئی اس طرح کا انتظام کر لیں کہ کچھرے کو کسی جگہ پہ زم کرنے کا سلسلہ کر لیں تو بہت ہو سکتا ہے ہم نے ہر کام اٹھا کے گورنمنٹ کے کھاتے میں ڈال دینا ہے برائی ہم نے کرنی ہے الزام گورنمنٹ کے کھاتے میں حکومت کے کھاتے میں تو ٹھیک ہے ان کا جو کھاتا ہے اس کو بھی کھلنا چاہیے اور وہ بھی تمام صفائی کا نظام بہتر کریں لیکن اس کے ساتھ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم باشعور شہری ہونے کا ثبوت دیں اور کم از کم کچھ نہ کریں تو اپنا کچھرا سمیٹ کے رکھیں میں بیرون ملک تھا تو جہاں پہ ہوتل میں ہماری رہائش تھی تو کچھ پاکستانیوں اور بھی وہاں پر موجود تھے تو وہاں پہ ہوتل میں صبح صبح شور شرابی کے آباد میں باہر نکلا تو کہا کہ ان لوگوں نے کچھرا دسپین میں ڈالنے کے بجائے باہر پھیک دیا اس طرح سے تو ان پہ غصہ ہو رہے تھے کہ آپ ایسانی کریں اور آپ صفائی کم از کم از کم از کم دسپین رکھیں آپ نے دان لیں اس کے اندر تو میں نے کوئی میربانی کریں آپ ان کی میربانی انہوں نے اپنے کمرے سے بہلا کے کچھرا رکھ دیا ہے ورنہ ہمارے ہاں تو کچھرا کو باہت آگ بھی لگا دیتے ہیں مینروڈ پر تو کم اس کے انہوں نے مہربانی کیا آگ نہیں لگائی انہوں نے تو ہر جگہ پہ آپ کا سب سے پہلے وطن اور دوسری طرف آپ کا مذہب یہ دونوں چیزیں آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ کیا ہیں کیا نہیں ہیں صفائی ہم بچپن سے حدیث پڑھتے ہوئے آ رہے سنتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے وہ ظاہری طور پر گھر بار کی اعتبار سے و لباس کی اعتبار سے ہو میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آئے بال بکھرے ہوئے لباس ان کا میلہ تھا حدو صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ناراضگی کے اظہار فرمایا فرمایا تمہارا پر کوئی چیز ایسی نہیں جس سے اپنے بالوں کو سمیٹ لو کوئی چیز ایسی نہیں کہ کپڑے صاف کر لو کوئی دیر کے بعد وہ آئے دوسرا لباس پہن کے بالوں کو سمار کے تو میرے آقا علیہ وسلم فرمایا یہ اس سے بہتر نہیں کہ کوئی بندہ ایسے آتے گوئے کہ شیطان ہے تو یہ ضروری بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو اپنا چہرہ ہم دکھا رہے ہیں لوگوں کو وہ صاف سترہ ہونا چاہیے چہرہ دکھانے سے مطلب یہ چہرہ نہیں ہے چہرہ دکھانے سے مطلب ہمارا گھر ہے اس کا سہن ہے ہماری گلی ہے ہمارا محلہ ہے ہمارا ملک ہے ہماری گلیاں ہیں جہاں پر ہمارے یہاں بہت سائے چیزوں کا انتظام احتمام ہوتا ہے وہی پہ اگر اپنے گھروں کے بار ہم ڈس بھی رکھنا شروع کر دیں تو یہ سب چیزیں ہیں ایک بادشاہ کی مثال جو ہے وہ پڑھتے تھے بچپن میں ہم کہ اس نے ایک وزیر کو بھیجے جا کے دیکھ کے آؤ بھئی شہر کا کیا اس نے کہا سر کچھرہ پڑھا ہویا ہے طرف دوسرا گیا اس نے کہا جی کچھرے کچھرہ ہے تیسرا گیا اس نے جانے کے بعد دو دن بعد دعب سیا ہے بادشاہ نے پوچھا کہ تم کیا کر کے آؤ کہ یہ دونوں گئے تھے کچھرے کا بتا کے آئے تھے میں کچھرہ سارا سمیٹ کے ایک طرف کر کے آئے ہوں تو اصل بات یہ ہے کہ ہم عملی زندگی میں اگر آ جائیں اپنے حصے کا کام کریں اپنے حصے کا چراغ جلائیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ معاملات آسان ہونا چاہیے ویلگم بیک ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے آپ کی ملاقات کروائی تھی مفتی صاحب سے مفتی صاحب نے ہمیں مذہبی اعتبار سے بہت ساری آگاہی دی تھی صفائی کے حوالے سے کہ ہمیں صفائی کا کس طرح قیال رکھنا چاہیے اور ہمیں اپنے ملک کو اپنے شہر کو بھی کس طرح صاف رکھنا چاہیے مفتی صاحب کے بعد ہم بات کرتے ہیں جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے کچھرے کے حوالے سے ناظرین ہر شہر میں ہر جگہ پر بہت سارے مسائل ہوتے ہیں ان مسائل کے جو پہلو ہوتے ہیں ان کو اجاگر کرتی ہیں شہر میں جو کام کرتی ہیں انجیوز وہ ان مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش بھی کرتی ہیں ہماری خوش نصیبی آج یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو خاص کر کراچی میں جو کچھرا پھیلا ہوا ہے اس مسئلے کو انہوں نے اجاگر کیا نہ صرف اجاگر کیا بلکہ اس پر بہت سا کام بھی کیا ہماری بہت خوش نصیبی ہے کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں HRCP Human Rights Council of Pakistan کے چیئرمن جمشید حسین صاحب آئیے ہم چل کے ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ جو کراچی میں اتنا کچھرا پھیلا ہوا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں یہ کس طرح سمیٹا جائے گا اور اس کے لیے کن کن کو کیا کیا اردمات کرنے ہوں گے اور کیا کام کرنے ہوں گے یہ سب کچھ ہم ان سے مل کر جانیں گے السلام علیکم السلام کیا بڑا خریصے ہیں آپ جی الحمدلہ اللہ صرف صرف بہت ہماری ایک دوری خوش نصیبی ہے کہ آج آپ ہمارے ساتھ یہاں ہمارے نئی امید کے پلیٹ فارم پہ موجود ہیں اور ہماری عوام ساری آپ کی جتنی بھی رائے ہیں جو بھی ہوگی اس حوالے سے صفائی کے حوالے سے ہم اپنے شہر کو کس طرح نیٹ اور کلین کر سکتے ہیں اس سے وہ آگا ہوں گے تو آپ تھوڑی جو مسئلہ ہے اس پر روشن ڈالی ہے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے کیوٹی وقت میں سے کچھ وقت مجھے دیا اور نیومی ٹی کا بہت بہت شکریہ جس نے اتنا اہم مسئلہ جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھا دراصل ہمارے ہاں کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو عوام کو خود حل کرنے ہوتے ہیں مثلا بجلی کا مسئلہ آپ نہیں حل کر سکتی ہیں میں نہیں حل کر سکتا ہے اس کو حکومت کو یہ حل کرنا ہے پانی کا مسئلہ میں اور آپ نہیں حل کر سکتے ہیں اس کو حکومت کو یہ حل کرنا ہے پھر روزگاری کا مسئلہ بھی حکومت ہی حل کر سکتی ہے اس طرح سے قانون پر عمل درامت کا مسئلہ بھی حکومت ہی حل کر سکتی ہے اور کس طرح کانون پر عمل درامت کروائے ہمارا بنیادی طور پر جو آپ کا سوال ہے کچھرے کو لے کر یہ بنیادی طور پر کیا کہلیں کہ ایک انسانی مسئلہ ہے ایک انسانی حقوق کا مسئلہ ہے اور اس پر جو بلکل مختلف سائنس ہے اس میں سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ کچھرہ جو کراچی کے اندر لگ بھگ تئیس ہزار ٹن ہوتا ہے تئیس ہزار ٹن تئیس ہزار ٹن یہ بیس ہزار ٹن والی بات کسی نے کہا نا کہ پاکستان کی ٹوٹل آبادی کتنی ہے تو آخری مردم شماری میں سولہ کروڑ پھر اٹھارہ کروڑ پھر پتہ چلا بائیس کروڑ ہو گئی تو اس طرح سے ہی کچھرہ بڑھا ہے روز بار روز کراچی کا کچھرہ بڑھا ہے آبادی بڑھا ہے یہ تو کچھرہ بڑھا ہے کچھرہ بڑھنے کی وجوہات جو ہیں وہ بنیادی طور پر کچھ ہیں مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ذمہ داریاں جو ہے وہ ہمیں ادا کرنی ہے اس میں ضرور ہے کہ حکومت نے کچھ ادارے بنائے ہیں اس پورے کام کے لئے مثلا سولیڈ ویسٹ منیجمنٹ بورڈ بنایا ہے اس طرح سے کم سی کے پاس بہت سارے اختیارات ہیں اس پورے کام کو سپائی کو لے کر حل کرنے کے لئے اس طرح سے بہت سارے یو سیاں انہوں نے مختلف قسم کے کام اس میں کر رہی ہیں سفائی کے حوالے سے اور خود بہت سارے لوگ بھی ہماری طرح کے اس پر کام کر رہے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کراچی کا کہ کراچی کے اندر کچھرہ جو ہے وہ نہ اٹھانے کی جو ایک جنگ ہے نا یعنی کہ وہ کہتے ہیں کراچی کس کا ہے کا مسئلہ جو ہے یہ بھی ایک پرابلم ہے دوسری پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر سینٹری ورکرز کی تعداد جو ہے وہ کراچی میں جتنے کام کرتے ہیں اس میں سے آدھے سے زیادہ گھوست آئے یعنی وہ آدھی تنخواہیں لیتے ہیں اور جا کر کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں یا کسی پرابیٹ فرم میں جا کر کام کرتے ہیں وہاں سے ان کو اچھی تنخواہ ملتی ہے یہاں سے آدھی تنخواہ ملتی ہے جو اپنے سپروائزر ہیں اس کو پیسے دیتے ہیں وہ کام نہیں کر رہے ہوتے اور دوسری جگہ جا کر وہ کام کرتے ہیں پھر اسی طرح سے ہمارے گھروں میں کچھرا ہوتا ہے اور گھروں سے باہر نکلتا ہے اس میں دوسرا ریزن ہے آپ کہہ لیں کہ کراچی کے اندر ایک یوسی کے اندر پانچ ہزار گھر ہیں لگ بھگ پانچ ہزار گھر ہوتا ہے اور ہر گھر سے کچھرا اٹھانے والا جو فرد ہے وہ پانچ سو روپے لیتا ہے اور یہ لگ پچیس لاکھ روپے کی رقم بنتی ہے مہانہ اب اس پچیس لاکھ روپے کی رقم جو کچھرا اٹھانے والا ہوتا وہ اپوانی نظر آرہا ہوتا ہے اس میں جو وہ ہر گھر سے کچھرا نکلتا ہے اس میں ڈمپ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو نا پھٹے نکلے ہوئے ہوتے اور جاسے کچھرا اٹھاا یہاں چاہرہا ہوتا ہے وہ آگے ہوتا ہے وہ آدھہ کچھرا نیکھے ہوتا ہے اس سے مطلب نہیں ہوتا کچھرا کہاں گر رہا ہے اس سے مطلب پیسے لیں ان کو نظر آئیاند کہ کچھرا اٹھا کر جا رہا ہوتا ہے اور اس میں س fantlisted hep ہے جی بarenthی ب گنات کہ لوگ پھل آپ پاسے کیلسیں اکانٹومنٹ کے لوگ اور خود مختلف اداروں کے لوگ بھی انوالو ہوتے ہیں مثلا انہوں نے دو افغانی رکھ لیا ہے جو کچھرا اٹھاتے ہیں سو روئے اس کو دیتے ہیں دو سو روئے خود رکھتے ہیں جو کام کی چیز ہوتی ہے کچھرے کی وہ نکال لیتے ہیں اور آگے لے کے چلے جاتے ہیں دوسری وجہ جو ہے وہ ایک تو یہ بڑی وجہ ہے دوسری وجہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سے قریباً بیس پچھس سال پہلے یا پندرہ سال پہلے کچھرا کنڈیاں ہوتی تھیں گھروں میں محلوں میں اور محلوں میں جو نا وہ ہر گھر سے کچھرا اٹھتا تھا اور ایک بچہ جا کر اس کچھرا کنڈی میں جا کر کچھرا پھیک کر آتا تھا اور وہاں سے جو نایے گاڑی آتی تھی کی ایم سی کی یا کسی بھی دارے کی وہاں کر وہاں سے کچھرا اٹھا گا چلی جاتی تھی اب وہ کیا ہو گیا کہ وہ جتنی کچھرا کنڈیاں بھی ختم ہو گئی وہ پلوٹ بن گئے چانہ کٹنگ ہو گئی اس پر قبضے ہو گئے اور لوگوں نے اس کو گھر بنا لیا مثلا میں آپ کو ایک مثال ہی داروں بتاتا ہوں ایک علاقہ ہے گزری وہاں پر ایک پلوٹ ہے اس پر جو نا کچھرا کنڈی تھی اور کچھرا کنڈی جو ہے وہ کی ایمزی نے لیز کر دی کسی کو اب وہ لوگوں کی تو سینکڑوں سالوں سے جو نا وہ سے وہاں کچھرا ڈال رہے ہیں جب ان کو پتا چلا ان کے لیے سرپرائز تھا کچھ پیسے مل گئے کچھ اس کو مل گئے جو پروسی تھا اور عموماً ان کچھرا کنڈیوں پر جو اس کے ساتھ لوگ رہتے تھے ہم ان کو فائدہ ہوتا ہے ہاں وہ کچھرا کنڈیاں ختم ہو گئے اچھا پھر کیا کیا ہے انہوں نے بکٹس لے کر آ گئے ہم نے مختلف جگہوں پر دیکھا ہو گا بلکل وہ بھریوی بکٹس لے دیکھے ہیں اچھا بڑی بڑی بھریوی بکٹس اور ایک جگہ میں نے بکٹس میں دیکھا کہ وہ بلکل انہوں نے بنائی ہوئے لوہے کی اور اس پر جو نا وہ ایک جگہ تندور پر پراتھا بنانے والا آٹھا گونڈ رہا تھا اب اس میں آٹھا اس لئے گونڈا جاتا ہے کہ صحیح دیرے ہاں صحیح یعنی کہ اس نے آٹھے آٹھا گونڈا شروع کر دیا اس پر اسی طرح سے جو نا یہ لوہے کی ہوتی ہیں کو اٹھا کر پار کر کے لے جاتا اس کو کٹتا ہے بیٹ دیتا ہے اور اسی طرح سے جو نا وہ معامل ہے اب کوئی اس پر اویرنس نہیں ہے لوگوں کچھرا پھیکنے کی اچھا دوسری وجہ جو ہے دوسرا جو کچھرا ہونے کی جو وجوہات ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمارے گھروں میں ماسیاں کام کرتی ہیں پہلے آپ کاتھوں نے تو پہلے خواتی نہیں کام کرتی کہ ماسیاں نہیں ہوتی تھی ان کو پتا ہے کچھرا کہاں پھیکنا ہوتا تھا اب ماسیاں کیا کرتی ہیں گھر میں صفائی کرتی ہیں برتند ہوتی ہیں جو کچھ بھی کرتی ہیں وہ کچھرا ایک شاپنگ بیگ میں اٹھاتی ہے گھر سے باہر نکلتی ہے تھوڑی آگے جا کر کسی کے آگے گھر کے پھیک دیتی ہیں جی ایسا ہے اچھا اب وہ دیکھا دیکھی جو نا کسی نے اس کے آگے گھر کے پھیکا کسی نے اس کے آگے گھر کے پھیکا اور اس طرح کچھرا جو نا وہ بہت زیادہ پھیلتا چلا گیا اچھا پھیلتے پھیلتے وہ چھوٹی چھوٹی کچھرے کیا کہہ لیں چھوٹی چھوٹی کچھرا کنڈیا پھیکا مثلا کسی بھی برے کام کو آپ اگر ایک جگہ تک محدود کر لیں تو اسی جگہ پر ہوگا اگر آپ اس پر پابندی لگا دیں اس کو وہاں سے نہ وہ کریں تو وہ بختلی جگہوں پر پھیل جائے گا تو اسی طرح سے ہی کچھرے کا معاملہ بھی ہو گیا اگر اس کو ایک جگہ نہیں رکھا انہوں نے تو بختلی جگہوں پر پھیلنا شروع ہو گیا اور اتنا پھیل گیا کہ اس کو سمیٹنا مشکل ہو گیا اچھا اس نہ سمیٹنے کی وجہ سے جو ہے وہ بہزادہ مسائل کیریٹ ہو گئے اچھا پھر ہمارے ہاں ایک دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ جو نا وہ چاہتے ہیں کہ کم سے کم وقت میں ہم بڑے سے بڑا کام کر لیں مثلا اگر آپ ایک سے لے کر ایک ہزار دک گنیں گی تو نو سو نینے نوے کے بعد ایک ہزار با قدم ہے ہزار آئے گا ایسا نہیں ہوگا کہ ایک کے بعد ہزار آ جائے تو اسی طرح سے کچھرہ اٹھا کر بھار پھیک دینا آپ یہ بیک لیں کہ آپ کا بچہ گاڑی میں بیٹھا ہے پیچھے سکول سے نکلا جوز پیتا ہے اور ڈببہ سڑک پہ پھیک دیتا ہے یہ بھی ہے اچھا ڈببہ سڑک پہ پھیک رہا ہے اور اس کی گاڑی ہیں بیٹھی والا یا بھائی یا بہن یا ڈرائیور جو بھی ہے وہ اس کو گئرہ بھار پھیک دے دببہ اچھا ڈببہ بھار پھیک دیا اچھا ڈببہ بھار پھیکنے کی وجہ سے ایک نے دیکھا بھار پھیکتا ہے تو دوسرا بھار پھیکنا شروع کر دیتا ہے بسلن اگر آپ موٹر وے چلی جائیں موٹر وے بھار پھیک کر دکھائیں چالان ہو جاتا آپ کا اسی طرح سے جو ہے یہ ایسے کام ہیں جو ہم نے کرنے ہی حکومت نے نہیں کروانے آپ کو اگر یہ کام ہم نہیں کریں گے تو سیدھی سی بات ہے کہ ہم اپنے گھر کو گندہ کریں گے مثلا میں آپ کے سٹوڈیو میں بیٹھا ہوں ایکزیمپل ہے میں یہاں پر تھوکنا شروع کر دوں آپ بولیں کیا پاگل آدمی ہے تھوک رہا یہاں پر تھوکنے کی جگہ تو وہاں موجود ہے وہاں کیوں نہیں تھوک رہا ہو تو ان چیزوں کو جو نا وہ دیکھنا چاہیے اچھا جس طرح سے ہم بچوں کو مختلف چیزیں پڑھاتے ہیں حالکہ ہم بچوں کو میوزک بھی پڑھاتے ہیں اگر ہم کو صفائی کا سبجیک رکھ لیں بچوں کو بتائیں کہ صفائی کرنی کیا ہے مثلا آہستہ آہستہ دینا شروع کر دیں کہ بیٹا یہ کچھلا جو ہے یہ جو ہے وہ تمہارے لئے نقصان دے ہے اگر یہ پڑھا رہے گا اس کا کام ہے کہ اس کو یہاں پھیکا جائے اس کو سڑک پر نہ پھیکا جائے اس کو یہ نہ کیا جائے یہ ساری چیزیں آہستہ کی ضرورت ہے اور پھر اس میں پیرنٹس ٹیچر ایسوسیشن کا بہت بڑا کام ہے مثلا پیرنٹس کا ٹیچرز کا اور ان کی ایسوسیشن بہت ضروری ہے کیونکہ آج تو جتنا کچھلا تئیس ہزار ٹن ہے کل یہ کچھلا پچاس ہزار ٹن ہو جائے گا پچاس ہزار سے لاکھوٹ ٹن ہو جائے گا پھر ہم کچھلوں کے اوپر سے گزر رہے ہوں گا ہماری گاڑی ہیں کچھلوں کے اوپر سے چل رہی ہوں گی تو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے ہمیں اوپر نس کے پرورام کو کرنا چاہیے دوسری بات جو ہے وہ اس کے اندر جو ضروری ہے کہ کچھلے کو کچھ یوٹلائز بھی کیا جائے پوری دنیا میں کچھلا یوٹلائز ہوتا ہے ہمارے ہاں بھی یوٹلائز ہونا چاہیے مثلا سولیڈ ویس مننجمنٹ بورڈ نے پرورام بنایا کہ کچھلے کے ذریعے سے ہم خاد بنائیں گے وہ خاد اتنی اچھی ہوگی کہ جس کے ذریعے سے پودے جلدی ہوگا کریں گے اور یہ ساری چیزیں ہوں گی لیکن صرف باتیں ہیں اس میں کوئی چیز نظر نہیں آتی اسی طرح سے دنیا کی کئی ممالک میں کچھلے سے بجلی بنایا جاتی ہے یعنی کہ آپ کچھرا اٹھائیں تو کچھرے کے جو نا تین پارٹس ہوتے ہیں یعنی کہ ایک تو بالکل گندہ کچھرا جس پر تم کرنا ہے ایک گتھے والا کچھرا جو بگ جاتا ہے ایک اس میں سے کچھ چیزیں ایسی نکلتی ہیں جو کام کی ہوتی ہیں مثلا لنڈے سے جو کپڑے آتے ہیں لوگ اس کپڑے سے زیادہ جو لنڈے والا جو کپڑے دیکھنے والا ہوتا ہے اس میں سے ڈالر تلاش کر رہا ہوتا ہے ڈالرز کتنے ہیں اس کے اندر کہ بھئی ڈالرز نکلتے ہیں نہیں نکلتے ہیں اس کی قیمت تو ڈالر سے نکلتی ہے باقی 20 روپے کا کوڈ جا رہا ہے 30 روپے کی پینٹ جا رہا ہے اس کو کوئی لینا دینا نہیں اس کو زیادہ اس سے فکر ہے اچھا یہی چیز جو ہے وہ یہاں پر بھی یہاں کچھرے پر بھی لاغو ہوتی ہمیں کچھرے کے حوالے سے تھوڑا سو لوگوں کو سبق دینا چاہیے اگر لوگ نہیں سوچیں گے اس پر اگر لوگ نہیں سوچتے آپ یقین مانیں گے اتنی بڑی ببا بنے گی موابی سے نہیں سوچتے لوگ اچھا اتنی بڑی ببا بنے گی جس کی کوئی انتیاہ نہیں ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ کیا کہہ لیں کہ بار بار بیماریاں بڑھ رہی ہیں اب آپ کے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی شہر کے اندر ایک چکن گونیا ٹائپ بیماری پہ رہا ہے چکن گونیا کی وجوہات کیا تھی وہ ایک مچھر کچھرے پہ ہی جو ہے وہ آ جاتا ہے اور وہ اگر کٹ لیتا ہے تو اس کی وجہ سے بہت خطرنات والا فیور ہو رہا تھا اچھا ایسی طرح سے ہمارے ہیں ٹی بی کا مرض بہت پرید سے پھیل رہا ہے کر لیتے ہیں لیکن اس کام پر کچھ کرتے نہیں ہیں خرچ نہیں کرتے کچھ کرتے نہیں ہیں ایک بیس کے بیچے لکھا ہوا تھا کہ افسوس سے بہتر احتیاط ہے آدمی بعد میں افسوس کرے کہ میں نے یہ کیوں کر لیا مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا میرے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو افسوس سے بہتر احتیاط کر لیتا وہ کچھرہ جو ہے کسی بیک کے اندر ڈال کر کسی بہتر جگہ پہ رکھ دیتا اور اپنے بچے کو بتاتا کہ یہ کچھرہ پھیکنے کے لیے ہے اس کچھرے سے ہمیں بیماریاں ہوتی ہیں ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنے مولے میں پھیکیں ہم اپنے گھر کے باہر پھیکیں ہم اپنی سڑک پہ پھیکیں جب تک آپ اون نہیں کریں گے اپنی چیزوں کو اب تک شہر صاف نہیں ہو سکتا بیچ سڑک پہ آگ بھی لگا دی جاتی ہے کچھرے کو اس سے ایک عجیب بلند ہو جاتا ہے پارکوں میں آپ دیکھیں بچوں کو آپ لے کے جاتے ہیں کھیلنے کے لیے اور وہاں جو انہوں نے ڈس بینس اتنی بڑی بڑی لگا رکھی ہیں لیکن کچھرہ ان کے باہر ہوتا ہے ڈس بینس خالی ہوتی ہیں وہیں ماں باپ خود بھی بیٹھے ہیں چادر بچا کے کھایا پیا وہیں چیزیں پھیک دیں اور اٹھا کے اپنی چادر لے کے کچھرہ وہیں پڑھا ہے تو ہم بچوں کو دیتے ہی نہیں ہے تربیت اور اس طرح کہ آپ نے کیا تربیت پروگرامز ایسے پلان کیے ہیں کہ کچھ ایسا ہونا چاہیے ہیومن رائٹ کاؤنسل آف پاکستان کے چیئرمن کیونکہ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں جمشید حسین صاحب ہم سے یہ جانیں گے کہ انہوں نے کیا اس طرح کی تربیت کے لیے کچھ پلان کیا ہے دوسرا آپ یہ بتائیے دیکھیں ہم ہم حکومت نہیں ہیں ہمارے وسائل بہت محدود ہیں لیکن ان وسائل محدود ہونے کی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہماری ذمہ داریاں نہیں ہیں ہماری بہت ذمہ داریاں ہیں ہیومن رائٹ کاؤنسل آف پاکستان کی بہت ذمہ داریاں ہیں جمشید حسین صاحب آپ کی اچھے یہ ذمہ داریاں ہماری اس لیے ہیں کہ ہم نے جس طرح سے کسی جگہ کہا جاتا ہے کون یہ کام کرے گا کہ اس نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا میں یہ کام کروں گا تو اس طرح سے ہم نے اپنے ہاتھ اٹھا لیا کہ یہ کام ہم کریں گے ایچ آر سی پی نے ایچ آر سی پی کے جو چیئرمن ہے کوئی بھی ہو اسپیشلی بہت ذمہ آپ نہیں بیڑا اٹھایا اچھا کوئی بھی ہو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک آویرنس کمپین چلانا چاہتے ہیں کراچی کے اندر اور انشاءاللہ رمضان سے پہلے اس کو شروع کریں گے انشاءاللہ اور اس میں جنب ہم حکومتی اداروں کو بھی شامل کرنا چاہیں گے کہ وہ بھی محضات شامل ہو ایک بہتر طریقے سے آویرنس کمپین چلے رمضان کا مہینہ دراصل نیکیوں کا مہینہ ہوتا ہے اور اس نیکیوں کے مہینے میں ہر بندہ جو نہ مزید کروں کرتا ہے اور مزیدوں میں بیٹھتا ہے ہم اپنے پرگام کے توسط سے آپ کی اس کی پریٹ فارم کے توسط سے آئیمہ مساجس سے گزارش کریں گے کہ وہ اپنے خطاب کے اندر جو تقریر کرتے ہیں وہ منفجر کی نماز کے بعد کرتے ہیں رمضانوں میں یا ترابی کے بعد کرتے ہیں اثر کی نماز کے بعد اس کا خیال کریں کہ لوگوں کو صفائی کے حوالے سے بتائیں یہ ہمارا مذہبی مسئلہ بھی ہے صحیح ہے یہ واحد دین ہے جو کہتا صفائی نصف ایمان ہے اچھا صفائی نصف ایمان کا مطلب یہ ہے کہ صفائی کا خیال رکھنا چاہیے ایسا نہیں کہ صفائی نہیں ہونی چاہیے صفائی کا خیال رکھنا چاہیے اور صفائی کا خیال اگر آئیم مسادد کی طرف سے نہیں ہوگا ان کی طرف سے علانات نہیں ہوں گے تو سیدھی سی باتیں لوگوں کے اندر عویرنس نہیں پھیلے گی مثلا لوگوں کو اگر گناہ اور صفائی کا بتایا جاتا ہے تو لوگوں کو یہ بھی بتایا جائے کہ صفائی کا صفائی کا صفائی ہے بلکل اگر مسجدوں میں ہم اس کمپین کو لانچ کریں تو میرا یہ خیال ہے کہ رمضان میں ہم اس کو بہت اچھا چڑھ سکتے ہیں اور پھر عید آ رہی ہے تو عید کا پیغام ہونا چاہیے صفائی بلکل دیکھیں ہم بجلی تو نہیں لے سکتے ناظرین کیونکہ HRCP Human Rights Council of Pakistan کے چیئرمن جمشے صاحب جمشے دوسین صاحب ہمارے سا تشریف رکھتے ہیں تو ہم ان سے مزید یہ سوال کریں گے کہ یہ جو مسئلہ ہے کچرے کے حوالے سے اس کے اور کون سے پہلو ہیں ایسے جن پر انہوں نے نظر رکھی ہوئی ہے اس بارے میں بھی ہمیں زرہ یہ بتائیں آگاہی لسل ہے کیا کہ Solid West Management Board ایک بنا ہے اس طرح سے کیمسی بھی کچرا اٹھاتی ہے مختلف جگہوں سے جہاں پر Solid West Management Board نہیں اٹھاتے جس ان حکومت کا اچھا فیصلہ بھی ہے کہ ایک نئی چیز لے کر آئے ہیں سن اور حسن کراچی کے حوالے سے لیکن کچھ لیکیجز ہیں اس پورے کام میں کچھ جو کتائیاں ہیں جس کو دیکھا جا سکتا ہے مثلا کوئی ڈمپنگ پرنٹ نہیں بناوا شہر کے اندر کہ جہاں کچرا ڈمپ ہوتا ہو ٹھیک ہے حسن کوئی ڈمپنگ پرنٹ نہیں بناوا تو اس کا مطلب ہے کہ کچھرا پھر ایسی روڈ پر دیکھے گا یا مختلف جگہوں پر دیکھے گا تو کوئی ڈمپنگ پرنٹ ہونا چاہیے اس کا پھر دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ اختیارات جو ہے وہ گراس روٹ لیبل پر دینے چاہیے ہیں مثلا یہ ہے کہ ہر یونین کانسل کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اپنی یو سی کا کچھرا خود اٹھائے اس پر جو پیسے ملیں وہ خود لے ان پیسوں کے ذریعے سے لوگوں کے اندر اویرنس کمپین چلائے اور لوگوں کو سمجھائے اگر اس کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے یہ کام کرنے میں اگر آپ کو میں تھوڑی سی ایک مثال کے دور پر دوں بات بتاؤں کہ اگر آپ شارعہ فیصل پر کھڑی ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے صبح کے وقت آٹھ بجے سے لے کر گیارہ بجے تک یا بارہ بجے تک تو آپ کو بتا جلے گا کہ جتنی گاڑیاں وہاں سے گزر رہی ہیں کچھرے کی وہ سارے کچھرہ جانا آدھا سرک پر گراتی ہوئی جاتی ہیں وہ جاتی کئے ہیں وہ مختلف ڈمپنگ پائنٹس پر جاتی ہیں وہ شارعہ سے بار جاتی ہیں مثلا سرجانی میں یا بن قاسم مین کے ڈمپنگ پائنٹس ہیں لیکن اس کو جانا دیکھنے کی ضرورت ہے جو وہ گراتی ہوئی جا رہی ہیں گراتی ہوئی جا رہی ہیں سیدھی سی بات ہی ہے کہ آپ اس کو کچھرے سے بہتر طریقے سے بہتر طریقے سے کچھرے ہوں گی سیدھی سی بات ہے وہ کچھرہ نہیں گرے گا اچھا جو کچھرہ گرتا ہے سیدھی سی بات ہے اس کچھرے سے اور کچھرہ نکلتا ہے مثلا ایک تھیلی ہے جس کے اندر کچھ لیکوٹ پڑھا ہوا ہے اس کے اوپر سے کوئی چیز گزرتی ہے تو وہ لیکوٹ زونم بڑھ جاتا ہے اور بڑھنے کی وجہ سے وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے کسی بائک کے ساتھ گزرتا ہے کسی کی بیماری ہے یا جو چیزیں بھی ہیں دوسرا کچھرہ اس کے ساتھ ایک اور بھی ہے جو مختلف ہسپیٹرز کے اندر ہے اس پر بھی تھوڑی سی توجہ ہونی چاہیے ہسپیٹرز پر جو کچھرہ ہے مثلا سرنجز ہیں یا مختلف چیزیں ہیں جو بہت گندگی کا شکار ہیں صرف گندگی کا شکار ہونے کے بعد وہ بیماریاں دیتی ہیں ڈائریکلی اچھا پھر کیا ہوتا ہے وہ کچھرہ اٹھا کر اس کا جو کورہ ہوتا ہے وہ اٹھا کر مثلا جس طرح ڈرپ کی کوئی بوٹل ہے صحیح نا اس پر جو نا اس کو صاف کر کے اس میں دوبارہ ڈرپ ڈال دی جاتی ہے مختلف سرنجزیں جو ہے وہ اس کو توڑا نہیں جاتا وہ دوبارہ استعمال ہونا شکر ہو جاتی ہے یہ بیماریوں کا سبب ہے اچھا پھر جو ہے وہ پھر یہاں پر معاملہ نہیں روپتا پھر جو اس سے آگے جاتا ہے مثلا آپ کے ہاں پیپسی کولا ہے پیپسی کولا تو ایسی مزرس ہے لیکن پیپسی کولا کے اندر ایک اور کولا ڈالتے ہیں اس پلاسٹک کی بوٹل کے اندر جس کو مختلف ٹرنگ کے نام دے دیتے ہیں جو دس روپے بیس روپے پندر بارہ روپے کی مختلف چھوڑی عبادیوں میں کچھ عبادیوں میں اور دکانوں پر دس روپے کی کولڈنگ ہے بچے کو تو بوٹل سے شوق ہے دس روپے کی کولڈنگ پی رہا ہے سیدھی سی بات ہے پچاس روپے کی نہیں خرید سکتا دس روپے کی پی رہا ہے لیکن وہ بچہ میں زہر لے رہا ہے زہر اس لیے لے رہا ہے کہ پلاسٹک جو ہے وہ دوبارہ استعمال نہیں ہو سکتی ہے لیکن دوبارہ استعمال کرتے ہیں اسی طرح سے جو ہے اس سے بڑھ کر یعنی کہ نیسلے والے ہمارے ہاں جو پانی کی کمپنیاں ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو بوٹلز دیتے ہیں اس بوٹل کی صفائی کے حوالے سے کیا انہوں نے کیا ہے کیا کمپین انہوں نے کیا ہے وہ پانی دیتے ہیں بوٹل پھیک دیتے ہیں شہر میں اور بوٹل پھیکی ہوئی ہیں پیسے اس کے خود لیتے ہیں ساری چیزیں خود رکھتے ہیں اس کے منافع کماتے ہیں لیکن یہ شہر کی صفائی میں کیا ہاتھ ڈالتے ہیں بھائی کوئی حق تو ازادہ کرو آپ اربو روپے جو اس شہر سے کماتے ہو اس کے لیے کوئی سوچو لوگوں کو اویر کرو کہ یہ بوٹلز کام کے لیے نہیں اس کو دوبارہ استعمال کریں اور لوگ اپنے گھروں میں فریج میں بوٹلز رکھتے ہیں اور اس کو بار بار اس پر پانی پیتے ہیں زاری چیزیں کٹتے ہیں اس طرح سے یہ چیزیں ان چیزوں پر بھی اور کرنا چاہیے اور خوصاً یہ جو مشروب کی کمپنیاں جیتنی بھی ہیں جو پلاسٹک سے منسلک ہوتی ہیں اس کو توجہ کرنی چاہیے کہ یہ اچھے جس طرح سے ہمارے مختلف جو ہم کہتے ہیں کبارڈ والے جو ہوتے ہیں ان کے پلاسٹک کی بکتا ہے باقاعدہ پلاسٹک کی بوٹلز بکتی ہیں اور یہ جو سوراب گوڈ یا سرجانی ٹاؤن یا یہاں پر مختلف علاقوں میں یہ بھرتی ہیں دوبارے ریفر ہوتی ہیں دلنے کے بعد میں نے جس طرح آپ کو پہلے بتایا کہ کچھ گندہ مشروب اس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے اب دس روپے کی ایک چلڈ بوٹل اگر آپ کو کسی دکان سے ملے گی تو سیدھی سی بات ہے اس کو چھے روپے کی ملی بھی ہوگی اور جو چھے روپے کی لے کر آیا ہوگا اس کو یقیناً چار روپے کی ملی بھی ہوگی اور جو چار روپے کی بنائے گا یقیناً وہ دو روپے کی بنائے ہو رہا ہوگا اچھا اب دو روپے کی بوٹل جو ہے اس میں ایک روپے کا مشروب ایک روپے کی بوٹل اور اس پر جو ہے نا وہ جو زہر ہے ہم جو ہے وہ خرید کر پی رہے ہیں اپنے لئے مثلا میں آپ کو کہوں کہ یہ زہر ہے پی لیں آپ کیا زہر تو نہیں پی لیں یعنی آپ اپنے چائے میں مکی نہیں پی سکتی ہیں اس کو نکال کر چائے نہیں پی سکتی ہیں تو یہ مشروب جو ہے وہ ہماری مرضی سے پیتے ہیں جو زہر ہوتا اس پر تھوڑی سی گرفت ہونی چاہیے حکومتوں کی حسن سندھ حکومت کی یا وفاق کی کہ اس پر کوئی بات کریں دوسری چیز جو ہے وہ میں نے پہلے کہا کہ ہمارے ہاں جو کچرا کنڈیا ختم ہو گئی ہیں اس کے ڈمپنگ پوائنٹس بنایا جائے ہیں بہتر طریقے سے جو شہر میں ہو اس کو صحیحی کور کیا جائے بہتر طریقے سے یہ کور ہو کہ وہاں کچرا گر رہا ہے تو وہ وہاں پر جو ہے اس کو بہتر طریقے سے بنایا جائے اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں پر کچرا یہ ڈمپنگ پوائنٹس بنے میں وہاں پر جو ہے وہ اس بات کا خیال کیا جائے کہ عریب قریب کی جو عبادیاں ہیں مثلا ڈمپنگ پوائنٹ بھی شہر میں ہی آگیا ہے سلجانی ٹاؤن میں بتانی کتنی ہاؤسنگ سوسائیٹیاں بن گئی بلکہ ڈمپنگ پوائنٹ ایک اندر ایس ایف کی سوسائیٹی ہے اس سے بڑی اور کیا ہوگی ایرپورٹ سیکیورٹی فورس اس کی فضائیہ پتہ نہیں ایس ایف یا فضائیہ جو بھی ہے اس کی سوسائیٹی جو ڈمپنگ پوائنٹ پہ بنی ہوئی ہے ان کا آپس میں ہوا ہے کہ ایڈمپنگ پوائنٹ پہ بنی ہوئی ہے تو اس کے ایڈگر جو لوگ رہتے ہیں ان کے لئے کوئی صفائی کھا ناک ایسا انتظام یعنی کہ ان کے لئے تنینwy ان کی بھیچے لیکن اس کی بھوک اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ بھوک مرنہین کے بجائے وہ اس کو کھا لیٹا ہے آپ اور میں نہیں کھا سکتے اچھا وہ کھا لیٹا ہے وہ بھی تو انسان ہے نہیں آپ ج鏡 س Rendon ہم جستان سے بچے ہیں وہ کھا رہا ہے کام کر رہا ہے کھا رہا ہے اس کی ویکسینیشن کا کوئی انتظام ہونا چاہیے بہتر طریقے سے ان کا چیک اپ ہونا چاہیے اگر آپ ان کا چیک اپ نہیں کریں گے تو صدی سی بات ہے یہ بھی ایک ذمہ داری ہے یہ انسانی حکم اس کا بہت بڑا یہ اویرنس ہونے چاہیے کہ جو لوگ اس پر کام کر رہے ہیں ان کو اپنا حصہ سمجھیں مثلا میں آپ کو چھوڑی دیر بعد بتا دوں ہمارے ہاں جو نالے بند ہو جاتے ہیں گٹر بند ہو جاتے ہیں گٹر بند ہو نائے کے بعد جو ہم ہمارے موں سے بے ساختا نکلتا ہے بھنگی کو بلا کے لیاchron بھنگی کو بلا کے لیاendar بھنگی کیا چیز ہوتی ہے بھائی اگر کسے پوچھ لیں بھنگی کیا چیز ہوتی ہے بھائی اگر یہ تمہاری صفائی کا کام کر رہا ہے جو تمہارے مذہب کے ساتھ ریلیٹ ہے جو تمہارے مذہب کے اندر شامل ہے صفائید نسبی امان اس بندے کو تمہارا سب سے سپر علیٹی کام کر رہا ہے تم اس کو کہتے ہو بھنگی اب وہ کیا کرتا ہے وہ فاصلہ پیدا کر لیتا ہے اچھا جب وہ اچھا جب ایک گیپ آ جاتا ہے یار یہ تو بھنگی ہے یہ تو ہمارے ساتھ وہ نہیں ہو سکتا تو اس چیز کو دور کرنا چاہیے وہ بھی ہماری طرح کا انسان ہے سینیٹری ورکر ہے ہماری طرح کا انسان ہے ہماری طرح ہم کے اس کے اندر ساری چیزیں ہیں اس طرح کی چیزیں نہیں پیدا کریں اس طرح کی چیزیں پیدا کرنے سے آپ اپنے آپ کو آپ جو ہے وہ دور کر لیتے ہیں جب آپ اس کے لئے تیہ کر لیتے ہیں کہ یہ سوائی کرنے والا یہ بندہ ہے اور سر ایک اور ظلم بھی تو ہوتا ہے ان بچاروں کے ساتھ وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو گھر کا جو سب سے برا ٹوٹا پوٹا برطن ہوتا ہے اور خراب سے ہوتا ہے وہ اس میں ان کو چائے اور کھانا دے دیا جاتا ہے آپ بھی یہ کرتی ہیں اسے میں ایسا نہیں کرتی میں نے یوزولی دیکھا ہے لوگوں کو کہ وہ یہی کرتے ہیں کہ جی بھنگی کے برطن ملکو الگ ہوتے ہیں گھر میں یہ چیز بھی ہے اچھا پھر آپ نے کہا بھنگی کے برطن مطلب میں یہ بتا رہی ہوں خیر میرا آپ سے ایک اور سوال ہے وہ یہ کہ ناظرین ویسے ہم یہ جاننا چاہیں گے کیا ہیومن رائٹ کاؤنسل آف پاکستان کے جو چیئرمین ہیں جمشید حسین صاحب ان کے علاوہ بھی کوئی انجیوز ہیں جو اس چیز پر کام کر رہی ہیں کہ آپ بتائیں میڈم خیر کے کام تو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں ہم کسی کو خیر کے کام بہت سارے لوگ کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے خیر کی وجہ سے معاشرہ ایک اچھا بن جائے ہماری کوشش ہے کہ ہم معاشرے کی بہتر تربیت کر لیں اگر ہم نے معاشرے کو بہترین کر لیا تو کل ہماری آنے والی نسلیں ہمیں دعائیں دیں گی اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو آنے والی نسلیں ہماری اور خراب ہوں گی اور جس مقصد کے لیے ملک بنا تھا وہ مقصد پورا نہیں ہوگا قائد عظم کا جو خواب تھا کہ پاکستان جو ہے نا وہ دنیا میں ایک ایسی ریاست ایک ایسا ملک ہوگا جو دنیا کے لیے کائیڈیل ہوگا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنا بنیادی کام ہی بھول گئے ہمارا بنیادی کام یہ ہے کہ جو کام قائد عظم نے فرمایا کام 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 ہم اس کام سے نکل کر بس آرام 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 میں لگ گئے یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا کچھرہ بھی ہماری ماں سے اڑھا کر لی جاتی ہے ہمارے بچے کے اندر اتنے وہ نہیں ہیں اتنی جو نے اس کی تربیت نہیں ہے کہ وہ جوز کا ڈبا جو پینے کے بعد اس روڑ پر پھیک دیتا ہے اس کی اتنی تربیت نہیں ہے تو کیا قائد عظم نے اس لیے پاکستان بنایا تھا کہ ہم گندگی کے دھیر بنائیں اس کو یا دنیا کے لیے کوئیڈیل ملک بنائیں سر بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں جو ہے وہ وقت دیا اور آپ ہمائے نئی امید کے پلاتفارم پر آئے اور آ کر آپ نے ہمیں ہمائے ناظرین کو اتنی اویرنس دی اور ایک بار پھر آپ کا شکریہ آدھا کروں گی ناظرین تو یہ تھی ہماری گفتوگو Human Rights Council of Pakistan کے چیئرمن جمشید حسین صاحب کے ساتھ جو کچھرے کے حوالے سے سیٹی ڈیسٹر گورورمنٹ پر کافی سوالات رکھتے ہیں تو ایسے کیا پروپنس ہیں ایسی کیا رکاوٹیں ہیں جو سیٹی ڈیسٹر گورورمنٹ کو روکتی ہیں کراچی کو ساتھ پیس دیکھیں یہ جو آپ کراچی کا کچھرہ دیکھ رہے ہیں یہ آج کا نہیں ہے یہ تقریباً اس کو دس سال ہو گئی ہے پچھلے دس سالوں میں جو ایڈمیسٹریٹرز نے ساری کراچی کو رن کیا ہے اس پہ توجہ نہیں دیئے اس لیے کراچی میں تنوں کے حساب سے بیک لاؤگ کچھرہ پڑا گا ہے اور جب یہ گورمنٹ وجود میں آئی نئی گورمنٹ تو جو اختیارات اور وسائل دس سال کو دینے چاہیے تھے اس قسم کے ایشیوز کو ریزولف کرنے کے لیے وہ نہیں دیئے گئے یہ وجہ ہے کہ دس سال کے پاس بھی وہ ایکپنٹ وہ فنڈز نہیں ہیں کہ یہ فوراً اس کچھرے کو کا ڈسپوزل کر سکے اس کے بعد جو دوہزا تیرہ کا ایکٹ بنایا ہے اس میں کی ایم سی کا فنکشن چھوڑا ہی نہیں ہے یہ کوٹل بورڈ بنا کے سندھ گورمنٹ نے اپنے پاس تک دیا اب سندھ گورمنٹ کی سمیداری بنتی ہے کہ کراچی کو صاف کرے کچھ ڈسٹرکس انہوں نے آؤٹسورس کر دیا مگر ادھر کی بھی پرفارمنٹ ایسی نہیں ہے جو نظر آئے اس ایشیو پہ سپریم کورٹ نے بھی ڈیسیشن دیا ہے کہ یہ بورڈ کو بند کیا جائے اور اس بورڈ کو بلدیا کے حواد دیا جائے along with the funds تو ان کی پرفارمنس بہتر نہیں ہے یہ صرف عوام یا میں نہیں کہہ رہا سپریم کورٹ کے بھی یہی بھی صحیح سرے کراچی کا کتنا فیصد حصہ سیٹی دیسٹرک گورمنٹ کے حصے میں آتا ہے اور کتنا فیصد حصہ جو گورمنٹ بوڈی ہے اس کے حصے میں آتا ہے کیا ہاں سیٹی دیسٹرک گورمنٹ کی سمیداری ہے جو ان کا حصہ ہے اس کی صفائی کی بھی دیکھیں اگر دیکھا جائے تو میر کی حصے میں تقریباً بیس ایک پرسنٹ کراچی آتا ہے اس سے زیادہ نہیں یہ بدقسمتی ایش ہے بہت ساری لینڈ وڈنی اینڈنسیز ہیں کڈل گورمنٹ کی لینڈ ہے جس میں بلدیا کا کوئی عمل دخل نہیں ہو سکتا وہ ہی انہیں کی اپنے بائی لاؤز ہیں وہ ہی اسی حساب سے اس علاقے کو رن کرتے ہیں مگر جو عوام ہیں وہ میر کی طرف دیکھتے ہیں ظاہر ہے مگر عوام کو یہ چیزیں نہیں پتا کہ ہمارے جتنے اختیارات تھے جتنے ہمارے فرنکشنز تھے وہ سن گورمنٹ نے اپنے پاس رکھی سن گورمنٹ ایک بات اور کرتی ہے مطلب جو بھی ہماری ایجنس سے بھی گفتب ہوئی ہے وہ یہ بات ضرور کرتے ہیں کہ جی ایک ان کو اچھا خاصا اماؤنٹ ملا ہے وہ بیسے کہاں وہ تو اس پہ لگنے یہ سارے معاملات بھی آتے ہیں تو عوام اور بدکتی ہے تو عوام کو کس طرح سے کیا آپ ان کو میسیج دیں گے اور کیا بات کہیں گے جو آپ کلیر کرسکے ہیں اس بات دیکھیں یہ ایک سیاسی سٹیٹمنٹ ہی ہمتھاک ہے میرے بات میں جو عماؤنٹ ملتا ہے وہ تنخواہ دے دی جاتی ہے پینشن دے دی جاتی ہے اس کے بعد جو بجٹ کا عماؤنٹ ہوتا ہے اس کی اگینس سکیمیں ہوتی ہیں سکیمز جو ہوتی ہیں چاہے وہ سیویج سے تعلق رکھتا ہو چاہے وہ سڑک سے تعلق رکھتا ہو وہ گراؤنٹ پر نظر آ رہا ہے بجٹ دیا جاتا ہے جو عماؤنٹ ملتا ہے یہ پیسہ کمسی نہیں دیتا اے جی سن سے ریلیز ہوتا ہے گورنمنٹ سے ریلیز ہوتا ہے اس کا آرڈٹ ہوتا ہے یہ سر سیاسی سٹیٹمنٹ ہے کہ کسی بھی طرح کوئی نگٹیو چیز عوام تر پہنچائے جائے بجٹ کیا جائے وہ پیسہ جو بجٹ کا ملتا ہے اس کا آکاؤنٹ فور ہوتا ہے وہ آڈٹ ہوتا ہے اس کے پیسے گرمنٹ ریلیز کرتی ہے میں نہیں کرتا میں صرف سکیم دیتا ہوں کہ یہ سڑک بننی چاہیے یہ سویج لائن ڈلنی چاہیے یہاں یہ کام ہونا چاہیے یہاں یہ سفائی ہونی چاہیے تو یہ میں تو اس ویج توجہ بھی نہیں دیتا آپ نے سوال کرس لیا تو میں نے جواب دیتا ہے بلکل اکیلا میر اکیلا چیئرمن کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک سب لوگ ساتھ نہ دیں عوام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کم کچھرہ اور سڑک پہ پھینگنے تو آوائیڈ کریں اپنی گلیوں میں کھرکی کھول کے کچھرہ پہ جوتے ہیں اس کو آوائیڈ کریں تو یہ سب جب تک مل کے نہیں کریں گے کراچی صاحب نہیں ہو سکتا اور جن مسائل کے شکار ہم لوگ ہیں جو الیکٹڈ لوگ ہیں یہ چاہتے ہی نہیں گورمن اف سندھ چاہتی ہی نہیں ہے کہ الیکٹڈ لوگ جو ہیں بلدیا سے وہ کو ڈیلیور کر سکیں تاکہ وہ سیاسی فائدہ اٹھائیں اور یہ کھہ سکیں کہ یہ ڈیلیور نہیں کر سکیں یہ ناکام ہو گئے اس قسم کی چیزیں سامنے لانا چاہتے ہیں مگر یہ شہر ہمارا ہے یہ بڑا شہر ہے اس ملکہ سب سندھ کا ہمیں سب کو مل کے کرنا چاہتا جب تک بلدیا کو سپورٹ نہیں ملے گی وہ کیسے کام کرے گی پروینشل گورمنٹ کو بھی تو سپورٹ ملتی ہے مگر جو پروینشل گورمنٹ کے میچے آنے سے یہ پیسے بلدیا کو وہ اس حساب سے نہیں آتے اور پروینشل گورمنٹ کے جو اماؤنٹ ہے وہ کھول نہیں ملتی اور پھر اگر کراچی ترکی کرے گا یہاں کے مسائل ہوں گے تو وہ کریڈٹ تو سندھ گورمنٹ کو ہی جائے گا تو یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ دورہ میار یہ تو پھر ابو ہو گئی نا آپ کی لڑائی ہو گئی تو لڑائی میں عوام کو نہ سفر کر رہے ہیں عوام عوام کو کو سفر کر رہے ہیں آپ کام کریں میں آپ کام کریں میں میڈیا پہ آکے بلوں گا میں نہیں کر رہا یہ گورمنٹ اپسندھ کر رہی ہے آپ کریڈٹ لیں مگر عوام کو مسائل تو حل کریں عوام کے مسائل صرف بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا اپنا پنتی ور دیا اور بہت مشکلوں سے ہمیں آپ سے ٹائم ملا اور آپ نے ہمیں اپنا ٹائم ملا بہت بہت شکریہ کہنا بہت بہت ضروریت ہے ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا جو بھی ٹاپک ہم نے سیسے ہوتا ہو کی تم ہی گئے آپ لوگ نے ہمارے پیگرم کو اس وقت کے چیگمنٹ پر پسند کیا ہوگا یہ چھتے تھے اس وقت ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ناصر حسین شاہ صاحب اور آئیے چل کے ہم اپنے آج کی ٹاپک کے حوالے سے ان سے گفتبو کرتے ہیں اسلام علیکم صاحب علیکم اسلام سر میرا آپ سے سوال ہے بحیثیت منسٹر آپ کا ایک کامیاب روڑ رہا ہے جیسے آپ نے صحافیوں کے مسائل بحیثیت منسٹر انفرمیشن اور سائٹ کے مزدوروں کے مسائل حل کروائے جب آپ لوکل گورنمنٹ کے منسٹر تھے تو کونسی وجوہات آپ کے سامنے آئیں جو کراچی کی صفائی کے حوالے سے ناکامی کا اظہار کرنے پر مجبور ہوئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد دیکھیں جو بھی ملتا ہے پورٹ فولیو یا جو بھی جوب اس کو ہم لوگ کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ بہتری کے ساتھ کریں اس وقت جو صفائی کا سٹارٹ ہم نے کیا تھا کہ ایک برن ٹائم بیک لوگ سارا ختم کریں کراچی کا یہ جو یہاں کی کی ایم سی اور ڈی ایم سیز ہیں ان میں وہ اتنی نہیں تھی سکت کہلیں یا ان کی پرفارمنس اتنی بہتر نہیں تھی کہ وہ یہ سارا کام کر سکتے تو اس وجہ سے یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ ہم لوگ اس کو بہتر کیا جا سکیں پھر اس پر کافی حد تک کام بھی ہوا جو ابھی ہمارے منسٹر ہیں جیام کان شورو صاحب وہ بہت اس پر زیادہ کام کر رہے ہیں کافی حالت جو بہتر ہوئی ہے سمیر آگلہ سوال ہے آپ سے ناصر حسین شاہ صاحب نے 21 اکتوبر 2015 کو بیان دیا تھا کہ سندھ حکومت کے پاس کچھرہ اٹھانے کے وسائل نہیں ہیں کراچی کے اس وقت یہ وزیر بلدیات تھے اور اسی بیان میں انہوں نے کہا تھا کہ سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ بورٹ بنا دیا گیا ہے جو کہ 2016 مارچ تک مکمل فنکشنل ہو جائے گا تو سر ابھی اس کی کیا کار کردگی ہے اور سندھ حکومت اس کو کیسے منٹر کر رہی ہے دیکھیں یہ حقیقت ہے کہ وہ کیپسٹی اتنی نہیں تھی جو ہمارے ادارے تھے اسی وجہ سے سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ کی ضرورت پڑی وہ اب کافی حد تک فنکشنل ہو لیکن اب وہ دو ڈسٹرک میں تو پرفارم کر رہا ہے ساؤت میں اور ایسٹ میں ابھی ریسنٹلی اس کا ملیر کی ڈی ایم سی کے ساتھ بھی ایگریمنٹ ہوا ہے اور باقی کچھ رہتی ہیں ڈی ایم سیز جیسے کورنگی ہے اور سینٹرل ہے ویسٹ کے ساتھ بھی ان کا کچھ ایگریمنٹ ہوا ہے تو دو جگہ پہ ان کا کام ہو رہا ہے ساؤت میں اور ایسٹ میں اور آپ نے دیکھا ہوا کہ وہاں پہ بڑے عرصے کے بعد روڈ دھلنا بھی شروع ہو گئے ہیں صفائی بھی ہو رہی ہے کچھ پرابلمز ہیں یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ مکمل طور پر وہاں پہ ہر چیز بہتر ہو گئی ہے لیکن آپ کو کمپیرٹیوی بہت بہتر ملے گی یہ ایک واضح فرق ہے جہاں پہ سالیڈ ویسٹ منجمنٹ نے کام شروع کیا ہے کیونکہ ان دو ڈی ایم سیز نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے پراپر طور پر اس کی فنکشننگ ابھی شروع نہیں ہوئی جو اس کے تینوں مرحائل ہوتے ہیں وہ بھی ابھی ہو رہے ہیں اس پہ ہمارے منسٹر صاحب یہاں جو ایم ڈی ہیں اس کے سالیڈ ویسٹ منجمنٹ کے وہ بہت کام کر رہے ہیں چیف منسٹر صاحب بھی خود اس کو مانیٹر کرتے ہیں کیونکہ ہمارے چیئرمنٹ جو ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب ان کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے اور ان کا ویجن ہے کہ یہاں بھی یہ سب بہتری آئیں خاص طور پر صفائی پینے کا پانی اور دیگر جو بھی یہاں پہ پرابلم ہیں مسائل ہیں شہر کے وہ ہلو انفرسٹریکچر کے تو اس لیے آپ کو بہت بہتری ملے گی بلکہ آپ موازنہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو کبھی کبھی میڈیا پہ کچرے کے بڑے ٹھیڑ دکھا دیے جاتے ہیں وہ بھی ضرور ہے کئی پرابلم ہیں لیکن آپ اگر موازنہ کر لیں کہ پہلے یہاں پہ کیا حالات تھے اور اب جہاں جہاں سالڈ ویسٹ نے کام کرنا شروع کیا ہے وہاں پہ کتنی بہتری آئی ہے تو پھر آپ کو ایزیلی اندازہ ہو جائے گا کہ ان اداروں نے کام کیا ہے اور ان کی ضرورت ہے یا نہیں سر اگلا سوال ہے میرا کراچی شہر میں خاک روب اور صفائی کے محکمے میں تیرہ ہزار بھرتیاں جو سیاسی بنیادوں پر ہوئیں بھرتیوں کا جو بیان سیکیٹری بلدیات نے عدالت آلیہ میں اکتیس مارچ دوہزار اٹھارہ کو جمع کروایا اس کی ذمہ داری آپ کس پر ڈالتے ہیں اور اس کا صدیباب کیسے ممکن ہے نیز سندھ حکومت اس سلسلے میں کیا اقدامات اٹھا چکی ہے اور مزید کیا اقدامات کرنے جا رہی ہے دیکھیں ایک چیز بہت واضح ہے کہ آج کل جو ہمارے کافی ایسے دوست ہیں جو مسیح بھی بنے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو کراچی کا وارث بھی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ بہت زیادہ ڈیلیور بھی کیا ہے اصل اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے اور اس کو دیکھیں گے تو آپ کو وہی ان سب مسائل کے ذمہ دار بھی ملیں گے سپوز کیونکہ یہ ریکارڈ کی باتیں اگر 2005 میں جب نعمت اللہ صاحب یہاں کے ناظم تھے اس وقت اگر سٹرنٹھ دیکھیں کی ایم سی کی یا جو ان کے ساتھ جو بھی ٹاؤنز تھے اس وقت کہ اس میں کتنے لوگ موجود تھے کتنے ایمپلائیز تھے اگر آپ ان کو بھی چھوڑ دیں یہ جو آپ خاکروب کی بات کر رہے ہیں لیکن ٹوٹرل سٹرنٹھ جس میں واتر بورڈ بھی ان کے پاس تھا پھر 2005 سے لے کر 2008 میں جو بھی سلسلہ رہا اس میں یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے محاورتا نہیں یہ حقیقت ہے کہ 8000 سے 60000 تک لوگ لے گئے اور وہاں بھی بھرتیاں کر لی گئے اور یہی وجہ تھی کہ ان اداروں کا جو ہے زوال شروع ہوا کیونکہ سب سیاسی بھرتیاں تھی پولٹیکل طور پر تھی وہ لوگ کام نہیں کرتے تھے آج بھی آپ کو اگر سیپرز کی آپ لسٹ دیکھیں گی تو اس میں بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جن کے کپڑے مجھ سے بھی اچھے ہوں گے اور وہ ظاہر ہے کام ہی نہیں کر رہے ہوں گے اس جگہ پہ اگر یہ سب لوگ کام کرتے تو آج ہی حالات کراچی کے ساتھ نہ ہوتے کہ کراچی کے صفائی کا اب اگر سویپر رکھتے ہیں اور سویپر جو ہے سویٹر بھوٹیڈ ہو اور وہ کام پہ بھی نہ آئے چھوٹنی بھی ہوئی کچھ لوگوں کو نکالا بھی گیا لیکن پھر کچھ لوگ کوٹس میں چلے جاتے ہیں بہت سارے لوگ تو یہاں بھی ہیں ہی نہیں ملک میں نہیں ہیں کئی اداروں کے وہ لوگ بھی نکلے جب یہ کراچی آپریشن تو ان کے مراسم یا وہ لوگ کرمنل نکلے ان کا پورا ٹریک ریکارڈ نکلا اور وہ پکڑے گئے رینجرز کے یا پولیس کے آتوں اس طرح کے بھی حال آتوں یہ ساری چیزیں حقیقت ہیں اپنی جگہ پر لیکن اب وہ قصہ ماضی ہو گیا اس کو چھوڑ دیں اب ہمیں آئیں کہ دلیور کرنا ہے تو اس وقت ادارے اپنا کام کر رہے ہیں میں بہت پور امید ہوں کہ جس طرح صفائی کا ایشو ہے پانی کا ایشو ہے دیگر ایشو ہے وہ جلدی سالف ہو جائیں گا سالف ہو رہے ہیں اس لئے میں آپ کہ موازنہ کریں جہاں جہاں ساللڈ ویسٹ کام کر رہے ہیں وہاں پر ایشو کچھ سالف ہوئے ہیں یا نہیں لیکن سر جہاں پر کام کر رہا ہے وہاں تو ایشو سالف ہو گئے لیکن جہاں کام نہیں کر رہا وہاں کام کرنے کی ہم کب تک امید رکھیں دیکھیں اس کا طریقے کاری یہ ہے جو ابھی elected ڈی ایم سیز وہاں پہ ہیں جو بھی وہاں کے elected representative ہیں چیئرمین صاحب ہیں ان کی کاؤنسل پاس کرتی اور ان کی کاؤنسل جہاں وہ معایدہ کرتی یہاں پہ یہ ہوا کہ کچھ معایدے دو ڈسٹک کے ہو گئے تھے بعد میں جو ڈسٹک آئے انہوں نے کچھ پسو پیش سے کام لیا لیکن اب جب انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ واقعی اس سے کام ہو رہا ہے بہتری آ رہی ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ جواب دیں ہیں نا لوگوں کے پاس یہ جتنے بھی elected لوگ آئے ہیں پہلے تو میبھی ہوتا ہے کہ جی کوئی ہمارے powers encroach کر رہے جب یہ کام ہم نے کرنا ہے تو یہ نیا محکمہ جو آ رہا پتہ نہیں اس میں کیا ہو گا لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی افادیت ہے وہ صحیح ڈیلیور کر رہا ہے صفائی ہو رہی ہے کیونکہ سننا ان کو پڑھتا ہے ہم پر سندھ گورنمنٹ پر تنقید ہوتی ہے لیکن جو لوگ تھرڈ ٹیئر کے ہیں یہ لوکل گورنمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں جو چیئر من ہے جو کانسلر ہے وہ محلے گلی بازار میں وہ سنتا ہے اس کو پکڑ کے بولتے ہیں اب انہوں نے یہ محسوس کرنا شروع کیا ہے کہ اگر ساللیڈ ویسٹ مینجمنٹ ہوگا تو یہ بہتری آئی گی تو اب انہوں نے کچھ دیگر ڈی ایم سیز جو رہ گئے تھے اب انہوں نے کچھ ایگریمنٹ کی ہیں لیکن مجھے اس کی پوری تفصیل نہیں لیکن جو میں پچھلی دفعہ ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ وہ لوگ بھی ایگری ہیں کہ اس میں ہم لوگ کرتے ہیں چائنیز کمپنی کے سی ای او نے جو بیان دیا کہ صفائی کے کاموں میں یو سی آڑے آجاتی ہے اور کام نہیں کرنے دیتی اس بات سے آپ کس حد تک متفق ہے اور اگر یہ حقیقت ہے تو حکومت اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے یہ ایگریمنٹ ہوا تھا اور وہ آکے وہاں پہ کام کر رہے ہمارے کیونکہ پاس پریکٹس جو رہی ہے جو بھی یو سی کے چیئرمن ہیں یا نازم کہلیں کانسل کہلیں وہ یہ سارے سلسلے شروع کر رہتے تھے ان کے انڈر ہوتے تھے تو یہ میک میں کی ضرورت ہی تب پڑی جب انہوں نے اس طرح ساتھ جو ہماری ٹرمز کنڈیشن ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہیں لیکن بہت کم کوئی اتنا زیادہ ایشو نہیں کہیں کہیں ان کے پرابلم ہوتے ہیں میبی وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ یہ بات کر رہے ہوں گے جو دوسری جگہوں پہ جو ابھی جس طرح میں نے کہا جو علاقے ان کے پاس نہیں ہیں جنہوں نے ایگریمنٹ نہیں کی وہ بھی اس پہ کائل ہوئے کہ ان کے تھرو کر رہے ہیں سر بہت شکریہ آپ کہ آپ نے ہم اتنا ٹائم دیا جی ناظرین تو یہ ہے ہمارا خوبصورت شہر کراچی اس کی حالت ہم نے اپنے ہاتھوں سے برباد کر دی ہے اس ہمارا دیکھا امید ہے بہت پسند آیا ہوگا بہت ساری انفرمیشن بھی ملی ہوگی بہت سارے راز ہوئے ہوں گے اسی کے ساتھ ہمیں اپنے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے اپنی ہوسٹ جویریا نیئر کو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ